موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیف رہات بی بی این چینل کے بلیٹن ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے عمرہ ادا کرنے والے بچوں کی حفاظت کے لیے سعودی عرب نے جاری کی گائیڈ لائنز بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو ان گائیڈ لائنز پر کرنا ہوگا سختی سے عمل جرمن فوٹبالر روبرٹ باور نے اسلامی دعلمات سے متاثر ہو کر قبول کیا اسلام نماز پڑھتے ہوئے فوٹو کی شیف کہا میں اپنی آئے لیا اور ان کے قاندان کی مدد سے دائرہ اسلام میں ہو چکا ہوں تاقر اسرائیل کی مغبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فورس کی جاریت جاری احتجاجی فلسطینیوں پر کردی فائرنگ ایک درجہ سے زائد فلسطینی ہوئے سخت میں ایران میں ہجاب مقالف احتجاج کی علامت بنی محسا امینی کی موت کو ہوا ایک سال امریکی صدر بائیڈن نے پیش کیا قراج کہا محسا امینی کی موت سے پیدا ہوا انقلاع حضرباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے سونیا گاندی کا پیغام کہا ہم تلنگانہ کی عوام کے امیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں ترقی کا نیا باب لکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور چودہ انکروں کے بائیڈ کارٹ پر بی جی پی صدر جی پی نیٹا کے بیان کا کرناٹک کے سی ام سی دارمائیہ نے دیا قرارہ جواب کہا نو سالوں میں ایک بھی بریس کانفرنس نہیں کر کے موندی نے ہر جرنلسٹ کا کیا ہے بائیڈ کارٹ یہ تھی ایڈ لائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جارہ سعودی عرب نے عمرہ کے دوران بچوں کے حفاظت کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں ان ہدایت کے مقصد بچوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ عمرہ کے تجربے کو یقینی بنانا ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ بچوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ عمرہ کے تجربے کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیتی ہے اس مقصد کے لیے والدین اور پیرنٹس کے لیے ضروری ہدایت جاری کی گئی ہیں منسٹری کی طرف سے جاری کرتا چار اہم ہدایت شنقتی بریسلیٹ، حجوم کے اوقات اور جگہوں سے پرہیش کریں انہوں نے صحت اور غزائی تحفظ شامل ہے جرمن فوٹبالر رابرٹ باور نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا بازابطہ اعلان بھی کر دیا ہے جرمن فوٹبالر رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حق کا یہ راستہ چن لیا اور دائرہ اسلام میں وطاقل ہو گئے انہوں نے اس حوالے سے بازابطہ اعلان بھی کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی نماز پڑھتے ایک تصویر بھی جاری کی ہے اور رابرٹ نے انسٹرگرام اسٹوری پر ایک خوبصورت تصویر جاری کی جس میں وہ اپنے سسر اور بیٹے عیسیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ اس تصویر میں حالت رکو میں نظر آ رہے ہیں اپنے آفیشر انسٹرگرام ہینڈل میں رابرٹ باور نے لکھا یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مسلسل میسیجز کر رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی اہلیاں اور ان کے قاندان کی مدد سے اسلام قبول کر چکا ہوں اسرائی قبض فوج نے فلسطین کے مغبوضہ مغرب کنارے کے شمالی شہر ناپلس نے قریوت کے مقام پر فلسطینیوں کے احتجاجی مظاہرے پر بلاہراز گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں کم سے کام ایک درجن فلسطینی شدید زخمی اور متعدد شہری آنسو کیاس کی شیلنگ کے بعض دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے ہیں ذراعی کی مطابق قریوت قضبے میں ریلی پر فائرین کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے اینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج اور فلسطینی شہریوں کے درمیان جھڑپے ہوئیں فلسطینیوں نے قابض فوج پر پتھرا ہوئی کیا موسیقی 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 اسرائیلی جیل میں قید دو فلسطینی قیدیوں کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے فلسطینی قبر اصائی دارے کے مطابق قیدیوں سے مطالق امور کے نگران کمیشن نے بتایا کہ جیل حکام نے بھوک ہرتال قتم کروانے کے لیے بھوک ہرتالی قیدیوں ماہر الاقرس اور قائد الفسفوس کو دوران قید انتہائی مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے جیل حکام ان قیدیوں کے بھوک ہرتال قتم کروانے کے لیے ان سے بدسلوکی کا ارتکاب کر رہی ہے اسرائیل کے شہر تلویب کے سنٹر میں ایک دھماکی کی اطلاع میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے ہیرانی میڈیا کے مطابق ابرانی ذرائب لاغ نے زور دیکھر کہا ہے کہ دھماکہ تلویب کے وسط میں واقعے آلی ارکون پارک کے اندر ہوا ہے ان ذرائب لاغ کے مطابق دھماکے میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا اور سیکیورٹی فورسز اس کی وجوہات کے تحقیقات کر رہی ہیں اس دوران کتہینی شاہدین نے زور دیکھر کہا کہ دھماکہ تلویب کے بندرگاہ اور ڈیزن کوف سٹریٹ کے قریب ہوا اور اس دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس جگہ کو کھیرے میں لے لیا ہے ایران میں ہجاب کو لے کر شروع ہوئی ملگ گیر مہم کی علامت بنی باعث سالہ ایرانی کرد قاتون محسہ امینی کی ہلاکت کی پہلی برسی ہے محسہ امینی جنہیں ایران کی اقلاقی پولیس نے تہران میں ڈریس کورٹ کی مبینہ قلاف ورزی کے الزام میں گدستہ سال حراست میں لیا تھا اور داران حراست ہوا ہلاک ہوئی تھی محسہ امینی کی خاندان نے الزام لگایا تھا کہ انہیں تشدد کرنے شانہ بنایا گیا تھا ان کی برسی کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان جاری کیا جس میں محسہ امینی کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دنیا میں ہر جگہ قواتین اور لڑکیوں کے قلاف سنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے قلاف آواز اٹھانے کے عظم کا ظہار کیا کیا ہے یوکرین کی صدر ولود میر زلنس کی جلد ہی امریکی وائٹ ہاؤز اور کانگریس کا دورہ کریں گے بعض نامعلوم امریکی اہدہ داروں نے بتایا ہے کہ زلنس کی اکلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نیو یارک میں جلاس کے بعد واشنگٹن میں صدر بائیڈن سے ملاقات کریں گے واضح رہے کہ امریکی کانگریس نے یوکرین کے لیے 21 ارب ڈالرز کے اضافی امداد پر بحث شروع کر رکھی ہے قبل ذکر ہے کہ زلنس کی نے گزیستہ سال دسمبر میں اپنے دورے امریکہ کے دوران کانگریس سے قطاب میں کہا تھا کہ آپ کی یوکرین کے لیے امداد قیراتی نہیں بلکہ عالمی سلامتی اور ڈیموگریسی کے لیے سرماکاری کے متراتف ہے امریکہ نے پھر ایک مرتبہ روس پر نئی پابندیاں رکھائی ہے امریکی امور قزانہ نے یوکرین کے خلاف جنگ کی پیداش میں روس پر سو کے قریب نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق امریکی امور قزانہ کے غیر ملکی اساساجات کے کنٹرول سنٹر نے جنگ کے دوران روس کی طرف سے یوکرین کو کمزور بنانے والے روسی امیروں اور روسی سنتی مالیاتی اداروں اور ٹیکنالوجک پروڈکٹس کے تاجروں پر یہ پابندیاں لگائی ہیں بتایا گیا ہے کہ سو کے قریب پابندیاں لگائی جائیں گی جبکہ امریکی امور قارجہ نے ستے سے زائد افراد کو بھی پابندیوں کی فہرس میں شامل کیا ہے ادھر روس کی ڈیفنس منسٹری کے اعلان کے مطابق کالوگا اور تور کے علاقوں میں روس کے ائر ڈیفنس سسٹم نے دو یوکرینی ڈرون تیاروں کو مار کر آیا ہے روس کی سپوتنک نیوز کے ریپورٹ کے مطابق یوکرین نے روسی تنسبات پر حملے کے لیے دو ڈرون تیاروں کو کالوگا اور تور کے علاقوں میں اڑایا جن کو روسی ائر ڈیفنس سسٹم نے مار کر آیا روسی وزارت دفاع کی بیان کے مطابق کیف نے دو ڈرون تیاروں سے روسی تنسبات پر ایک اور حملہ کی کوشش کی جسے ائر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ناکام بنا دیا کیا بلڈن میں قبروں کا سرسلہ لگاتاریوں ہی جارے رہے گا پھر ہاں رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی 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 مرک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں کانگریس کی فارمر پریزیڈنٹ سونیا گاندی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہیدرباد میں ہونے والی میٹین سے پہلے ایک بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ اور ملک کے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ترقی کا نیا باب لکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کانگریس صدر ملک رجن کرگے نے ان کا یہ میسیج ایکس پر پوسٹ کیا ہے اپنے پیغام میں سونیا گاندی نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے ہی تلنگانہ کے لوگوں کی امیدوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے کانگریس قائد نے کہا کہ ہم نے سابق میں تلنگانہ کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے ہیدرباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا آج سولہ سے تنبارہ سے آقاس ہو رہا ہے ایسے میں پارٹی کے میڈیا اور پبلسٹی سل کے انچارج پون کھیڑا نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوامی مددوں کو لے کر لگاتار سڑکوں پر ہے شاہو یا موڈی انہیں اہم مددوں پر بات کرنی ہی ہوگی آپ سب کا اس اعتحاسک سی ڈبلو سی کی بیٹھک جو ہیدرباد میں ہو رہی ہے ہیدرباد میں آپ سب کا سواگت ہے یہ بڑی اعتحاسک بیٹھک اس لیے ہے کہ پانچ راجیوں میں اسیمیلی چناؤ ہونے ہیں اس کے کچھ باد کچھ مہینوں بعد لوگ سبہ چناؤ ہونے ہیں for the last one year you've seen that the congress party has been literally on the roads of this country picking up issues of the people addressing the issues of the people talking about issues which unfortunately do not find to be in the mainstream of our narrative anymore for the last nine years पिछले एक साल से आप देख रहे हैं लगातार कॉंग्रेस पार्टी इस देश की सडकों पर है गलियों में है इसे मुद्दे उठा रही है इसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिन मुद्दों को आजकल विमर्ष में समवाद में स्थान नहीं मिलता पिछले नौ साल से वो मुद्दे अपना स्थान ढून रहे थे राहुल जी ने 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोडो यात्रा की और उस भारत जोडो यात्रा जो आज भी जारी है वो कभी आपको आजादपुर मंडी में दिखती है कभी मोटर मेकानिक के हां दिखती है कभी मनिपुर में दिखती है کبھی لباک میں دکھتی ہے کبھی موٹر سائیکل ڈائریز کے مادہم سے دکھتی ہے اس بھارت جو یاترہ میں رازنیتی کا کی دشا بدل دی دیش میں اب رازنیتی واپس ویسی نہیں ہو سکتی جیسے کی اب تک ہو رہی تھی مدوں پر آنا پڑے گا آپ نریندر موڈی ہوں آپ امیت شاہ ہوں آپ کوئی ہوں آپ کو مدوں پر آنا پڑے گا بھارت جو کیدی کھڑے گا کاریکلم بھارت جوڑو یاترہ اماندمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے حال ہی میں ہندوستان میں ہوئی جی ٹوئنٹی سمیٹ میں مرکز کی موجی سرکار پر چین کا مدہ نہیں اٹھانے کو لے کر تنقید کی ہے احمد آباد پہنچے سنجے سنگھ نے اے این آئی سے بات چیت میں کہا کہ چین کا مدہ ہندوستان کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا پھر بھی جس طرح سے جی ٹوئنٹی کا انقاط کیا گیا اس سے ہندوستان کی امیج پوری دنیا میں بڑی ہے اور اس کے لئے پی ایم اور موڈی سرکار کے منسٹرز کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ سنجے سینے کشمیر میں ہوئے انانتناگ انکاؤنٹر پر کہا کہ یہ قومی سلامتی کا مدہ ہے انانتناگ میں شہید ہوئی جوانوں کو مقراج پیش کرتا ہوں موڈی جی نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ کشمیر میں دہشتگردی قدم ہو چکی ہے اگر دہشتگردی قدم ہو چکی ہے تو یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں انانتناگ میں انکاؤنٹر میں شہید ہونے والے فوجی اور پولیس احلکاروں کی موت پر غم کا ماحول بھی جاری ہے اور اس درمیان پی ایم موڈی کے جشن منانے کے واقعے کو لے کر بھی شدید اعتراضات کیے جا رہے ہیں اب سپریہ شرینیتے نے اس کو لے کر پی ایم موڈی پر جم کر تنقید کی ہے انانتناگ کی آتنگ کی مٹھ بھیڑ میں سینہ کے دو سینک شہید ہوئے ساتھی جمہ کشمیر کے ایک ادھکاری کی بھی شہادت ہوئی جو سینہ کے شہید کے پریوار کہہ رہے ہیں وہ سن لیجے گا تو کلیجہ کانپ جائے گا میجر آشیش کی ماں جن کے آنسو سوک چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں تو بیٹے کو پال پوس کر اس دیش کو سمرپت کر دیا تھا سوپ دیا تھا اس نے قربانی دے دی لیکن وہ آگے کہتی ہیں کہ اگر سرکار نے بولٹ پروف جیکٹ دیے ہوتے تو آج صرف میجر آشیش ہی نہیں بہت سے اور بیٹے بچ جاتے میجر آشیش اپنی دھائی سال کی بیٹی کے پاس کبھی نہیں لوٹیں گے جمہ کشمیر کے ادھکاری ہمائیو بھٹ اپنے 29 دن کے بچے کا دوبارہ سے مو نہیں دیکھ پائیں گے جب ان کے پتا نے ان کو سلوٹ کر کے ودائی دی تو ہر آنکھ نم تھی لیکن ایسے میں دیش کا مکھیا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے نریندر موڈی بھاجپا کے ہیڈکوارٹر میں جی ٹونٹی کا جشن منا رہے تھے اور اس کے بعد وہ مدی پردیش میں پرچار کر رہے تھے اس دیش کے پردھان منتری نے ان سروچ بلیدانوں کے لیے ایک شب سمویدنا کا سممان کا شردھانجلی کا ایک شب نہیں کہا وہ موڈی جی جو سوشل میڈیا پر کبھی رشن میں کبھی فرنچ میں کبھی سپینش میں لکھتے ہیں وہ موڈی جی جن کو ایک کرکٹر کی انگلی ٹوٹ جانے پر اس کے پرتی اپنی سمویدنا وقت کرتے ہیں انہوں نے ان جابازوں کی شہادت پر ایک شب نہیں کہا اور اب یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے جاباز شہید ہوتے ہیں وہ بلیدان دیتے ہیں اور دیش کا پردھان منتری مونے رہتا ہے گیارہ اکٹوبر دو ہزار اکیس کو پنچ میں پانچ جابازوں کی شہادت ہوئی موڈی جی نے ایک شب نہیں کہا اپوزیشن کے علائنز ہنڈیا نے چوتھا میڈیا اینکرز کے بائی کارٹ کا اعلان کیا جس پر سیاست تیز ہو گئی ہے کناڈا کے سی ایم صدرہ رمیہ نے اب بی جی پی کے قوم صدر جی پی نڈا پر جوابی حملہ کیا ہے جی پی نڈا نے انڈیا آلائنز پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیوز اینکروں کی اس طرح لسٹ رجاری کرنا نازیوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے ساتھی انہوں نے اسے میڈیا کو دی جا رہی دھمکی بھی قرار دیا تھا اب سی دہ رمیہ نے ایکس پر جی پی نڈا کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ پی ایم نریندر موڈی نے گلستہ دس سالوں میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی اور اس طرح انہوں نے ہر ہندوستانی صحافی کا بائی کارٹ کیا ہے اتنا ہی نہیں کانگریس لیڈر نے آگے کہا کہ چودہ اینکرز کا بائی کارٹ کرنا کیسے قلط ہو سکتا ہے جنہوں نے ایک سیاسی پارٹی کا ماؤت پیس بن کر میڈیا کی اقلاقیت سے ہی سمجھوتا کر لیا ہو ریاستی کیرن میں نیپا وارس انفیکشن کے پیشن از ہر کوزی کوٹ میں سبھی تعلیمی دارے اگلے اتوار تک یعنی چوبیس ستمبر تک بند رکھتی ہے اس میں سکول پروفیشنل کالیج اور ٹیوشن سنٹر بھی شامل ہیں ڈسٹرک انتظامیہ نے کل جمعہ کو ہی کہہ دیا تھا کہ اس درمیان پورے ہفتے کے لیے آن لائن کلاسز کرائیں جائیں گی ہیلتھ منسٹر وینا جارج نے کہا کہ ابھی نیپا وارس سے انفیکٹڈ لوگوں کے سیدھے رابطے میں آنے والوں کی لسٹ میں ایک ہزار ایسی لوگ ہیں جبکہ ایک سو تیس لوگوں کو آج لسٹ میں شامل کیا گیا ہے آخر میڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر عمرہ دا کرنے والے بچوں کے حفاظت کے لیے سعودی عرب نے جاری کی گائیڈ لائنز بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو ان گائیڈ لائنز پر کرنا ہوگا سختی سے امال جرمن فوٹبالر رابرٹ باور نے اسلامی دعلمات سے متاثر ہو کر قبول کیا اسلام نماز پڑھتے ہوئے فوٹو کی شیف کہا میں اپنی آئی لیا اور ان کے قاندان کی مدد سے دائرہ اسلام میں ہو چکا ہوں داقے اسرائیل کے مغبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فورس کی جاریت جاری احتجاجی فلسطینیوں پر کردی فائرنگ ایک درجہ سے زائد فلسطینی ہوئے سخت میں ایران میں ہجاب مقالف احتجاج کی علامت بنی محسا امینی کی موت کو ہوا ایک سال امریکی صدر بائیڈن نے پیش کیا اقراج کہا محسا امینی کی موت سے پیدا ہوا انقلاع حضرباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے سونیا گاندی کا پیغام کہا ہم تلنگانہ کی عوام کے امیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں ترقی کا نیا باب لکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور چودہ انکروں کے بائیڈ کارٹ پر بی جی پی صدر جی پی نیٹا کے بیان کا کرناٹک کے سی ام سی دھرمائیہ نے دیا قرارہ جواب کہا نو سالوں میں ایک بھی بریس کانفرنس نہیں کر کے موتی نے ہر جرنلسٹ کا کیا ہے بائیڈ کارٹ ورل نیوز میں یہ تھی اب تک ہی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز مزید تاتہ ترین اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان چینل بی بی ان چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جننا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں